مہترم خواتین و حضرات قلاوتِ کلام پاک کے بعد اب آپ کے سامنے اسلامی انٹرنیشنل اسکول کے ایک طالبِ علم عمیر قادری تشریف لائیں گے اسلامی انٹرنیشنل اسکول جو کی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی نگرانی میں چلنے والا ایک مشہور و معروف اسکول ہے اسی کے طالبِ علم عمیر قادری آپ کے سامنے عربی میں استقبالیاں پڑھیں گے عمیر قادری آپ تشریف لائیں اور عربی میں استقبالیاں پیش کریں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة آل امران سورة رقم سلاسة آیه رقم میا واربع وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیه ایها الهفل الكریم والضیوف الكرام احیئكم بتحية اسلامیه تحية دار السلام فاقول السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ایها الهزور المبجلون ارحبكم ترحیبا حارا بصميم خواترنا وعماق قلوبنا على ارز ممباي واشكر لكم انكم جئتم في هذا المؤتمر الاسلامي العالمي بعنوان الاسلام حل للبشرية المناخد من قبل منظمة الابحاث الاسلامیه برآسة الدکتور زاكر نای خفزه الله ونشكر لكم انكم حزرتم من ادنى الدنيا واقصاها لاجل اعلاء كلمة الله وكشف الغبار عن وجه القرآن والسنة ودعوة الامة الى طريق الجنة اخوة الهزور ان انقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت الراهن وفي وقت قد تصدى الاعداء للاسلام والمسلمين يؤمي الى غايات سامية وحاجات قسوى منها ازالة الاخطاء والافتراءات الشائعة والوسائس والدسائس والاسلام والقضاء والتقزز الشائع من المسلمين والنفور المبسوس زدهم مستوى العالم اقناء الناس باهمية العدل والحقوق البشرية والقيم الاخلاقية وتأكيدهم لقيام الاستقرار الفردي والجماعي الحقيقي وتأسيس المجتمع الحقيقي هذه بعض غايات المؤتمر الاسلامي العالمي الرابي هذا وفي الحقيقة ان دعوة الناس الى توحيد الله وانقاذهم من عبادة الاوسان من امس حاجات اليوم الذي غفل انها خلق كثير نسأل الله سبحانه وتعالى واجعل هذا الامر في ميزان خسناتنا يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاکاللہ خیرن ابھی آپ عمیر قادری کی زبانی استقبالیہ سن رہے تھے اب اس عربی میں پڑھے گئے استقبالیہ کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے اسلامی انٹرنیشنل اسکول کے ہی طالب علم جو کی آٹھویں جماعت میں اپنے بھائی لبیب انساری کی طرح آٹھویں جماعت کی یہ بھی طالب علم ہیں آپ کے سامنے تشریف لائیں گے لبیب انساری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور عربی میں پڑھے گئے استقبالیہ کا ترجمہ پیش کریں لبیب انساری نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ تعالی نے سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چار میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگیں جو نجات اور فلاح پانے والے ہیں اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو محترم حاضرین اور مہمانان اکرامی میں آپ حضرات کو اسلامی سلام جو جنتیوں کا سلام ہے پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خطباء اکرام میں آپ حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے بمبئی کی اس سرزمین پر استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس عالمی کانفرنس میں تشریف لائے جسے اسلامیک رسوچ فاؤنڈیشن نے جناب ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ کے دیر احتمام اسلام انسانیت کے لحل ہے کے عنوان پر منعقد کیا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بلندی قرآن سنت کی محبت و حمدر دی اور امت مسلمہ کی رہبری کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں تک سفر کیا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا اور ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا جس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا تہے دل سے شکر گزار ہوں حاضرین اکرام موجودہ دور میں جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو چہر جانب سے چیلنجوں کا سامنا ہے ایسے وقت میں اس کانفرنس کا انحقات نہایت بڑے مقاصد اور اہم ضروریات کا غماز ہے جن میں سبعہ دیئے ہیں نمبر ایک دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے اور انسانیت کو دین حق پیغام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مؤثر دلائق کا احتمام دین اسلام سے متعلق غلط فہمیاں خوف اندیشے وسوس مفروضے اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر پھیلے ہوئی نفرت کو ختم کرنا عوام الناس کو یہ باور کرانا کہ انفرادی اور اتماعی حقیقی سکون اور ایک عالمی سے حتماً معاشرے کی تشکیل کے لیے انصاف انسانی حقوق اخلاقی اقدار اور امن کی کس قدر ضرورت ہے یہ اس چوتھی اسلام عالمی کانفرنس کے چند اہم مقاصد تھے در حقیقت خالص دعوتِ توحید اور لوگوں کو مظاہر پرستی کے دلدل سے نکالنا آج کی اہم ضرورت میں سے ہے جس سے بہت سے لوگوں نے مو مول لیا ہے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب کرے اور ہر اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں جو ہدایت کا طالب ہے اور جو منکر اور نافرمان ہے قیامت کے دن اس کے لیے ایک قطعی دلیل اور حجت ثابت ہو اسی طرح ہمارے یہ دعا ہے اللہ تعالی سے کہ ہمارے تمام مہمانہ نے گرامی کو صحت و عفیت عطا فرمائے اور انہیں ان کے شہر وطن تک بحفاظت پہنچائے اور تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں شمار کریں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیرن